آپ بند 뛰ون لیتے ہیں السلام علیکوم و احمد اللہ و برکاتم ایل 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 کے منتر's hub اگر آپ یہ اپن کرنے ہو آپ کسے ایل 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 کی پاڈکاڈا اللہ سرچ کریں گے پاڈ وال ایل کی مین لیب سائٹ پر آ جائیں گے کسیل لیو Having a link ل RMS بڈن ہے پر overt بالمی و سکتا آدم ریم ایل ایل ابcejWin یہاں پہ lms.allurepk.com لکھیں گے اور انٹر کریں گے تو آپ کے پاس اللور lms جو ہے وہ کھول جائے گا اللور lms ویسی کے لیے ہم نے ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے جو لوگ سکول کالوجز کے سٹورنٹ ہیں یا وہ کوئی کوش شائن کرتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے ٹائن سیم نہیں ہوتا یہاں کوئی فورنرز ہیں جو باہر کے ملک رہتے ہیں اور وہ بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن تاسس کے ٹائننگ جو ہیں وہ سیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کلاسز نہیں لے سکتے یا کوئی سکول کے سٹوڈنٹ ہیں کالوجز کے سٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں کوئی بھی ہیں جو کہ اسلامی کورس کو کرنا چاہتا ہے وہ سیمپلی اللور lms کے اوپر آئے گا اور یہاں پہ آپ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس سکنے سے کورسز ہوں گے وہ آپ کے پاس شو ہو جائیں گے سیمپلی ابھی یہاں پہ ہمارے پاس ایک کورس ہے جو کہ مشن کورس ہے آپ سکتے ہیں یہاں پہ کورسزے ٹیپ پہ کلک کریں گے آپ کے پاس کورسز کھل جائیں گے ابھی ہماNice پاس سلحال ایک کورcios ہے جو کہ the προفاتب посмотреть mission course ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے"? یہاں پہ ان کے مطورے بھی ہمارے پاس کورسز کے لسل میں جب آپ جائیں گے فوق فور جتنے بھی ہمارے کو سکتے ہیں یہ آپ کے پاس شonly روڑ جائیں گے کہ آپ کے اگر آپ دیکھئے تو یہ سائٹ کے اوپر ہمارے پاس کٹیگریز جو ہیں یہ شو ہو رہی ہیں کٹیگریز بیسی کریں ہمارے پاس یہ دیکھیں کٹیگریز یہ لیسٹ ہے جیسے مشن کورس ہے ہمارے پاس کوئی شورٹ کورسز ہوں گے کوئی پرو لیول کے ہیں ایڈوانس لیول کے ہیں بگنر لیول کے ہیں تو یہ سارے کورسز انشاءاللہ ان کیوٹر جو ہیں آپ کو پر پاس اویلیبل ہوں گے اگر آپ کو کورس کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کا ایلیمیس کے اوپر جو ہے کوئی اکاؤنٹ ہو سیمپلی آپ سائنن کہنیں گے اس کو آپ نے ایک دفعہ ایلیمیس کے اوپر جو ہے اپنا اکاؤنٹ ضرور بنا لینا ہے ان پیوچر پر آپ نے جتنے بھی کورسز کے اندر ایڈمیشن لینا ہوگا تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی دوبارہ دوبارہ آپ کو ریجسٹر نہیں کرنا پھرے گا آپ اس کو یہاں پر لاغن بھی گوگل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایمیل اور آئی ڈی ہے تو آپ اس کے لاغن کر سکتے ہیں لیکن اب آپ نیو یوزر ہے تو آپ لاغن بھی گوگل کے ساتھ جا سکتے ہیں نہیں تو آپ سیمپل یہاں پہ ریجسٹر کر سکتے ہیں ریجسٹرشن کے لیے آپ کو جو ہے اپنا نام دینا ہے جیسے میں یہاں پہ پہلہال سٹوڈنٹ ون لگ دیتی ہوں آپ کا اپنا ایمیل دینا ہے یہاں پہ میں اپنا ایمیل دے دیتی ہوں جو کہ ہمارے پاس ایمیل ہے ایمیل دیتی ہوں یہاں پہ اپنا آپ نے فون نمبر انٹر کرنا ہے میں یہاں پہ کوئی اپنا سلحال انٹر نہیں کری آپ اپنا اریجنل فون نمبر انٹر کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ پاسورٹ جو ہے اپنا لگا سکتے ہیں پھر آپ کو کنفرم پاسورٹ میں اپنا پاسورٹ پھل کرنا ہے آپ نے اپنا ایڈنٹیفیکیشن نمبر ایڈنٹیفیکیشن نمبر کیا ہوتا ہے ایڈنٹیفیکیشن نمبر کہتے ہیں آپ کے cnc number کو یا کوئی بھی اگر آپ partners ہیں تو وہاں پہ آپ کی identity کے لیے جو number use ہوتا ہے آپ میں وہ لکھنا ہے یعنی آپ اپنا passport کا number لکھ سکتے ہیں آپ کے cnc کا number لکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کی identity ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کو لکھ دیں let's show's میں اس کو پردرتی ہوں یہ ایک random سا میں لکھ رہی ہوں یہ جو بھی آپ کا compete ہوگا آپ میں اس کو proper لکھنا ہے یہاں پہ آپ جائیں گے اپنا آپ نے gender select کرنا ہے یہ option دونوں کے لیے females بھی یہ course کر سکتے ہیں male بھی course کر سکتے ہیں اس میں یہ بھی issue نہیں ہے کہ یہ course فیمیل کے لیے ہیں ابھی opportunity ہر پرسنگ بھی لیے ہیں simply آپ نے اپنا gender select کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کے پاس i am not a robert ٹھیک ہے یہ capture جو ہوتا ہے یہ fill کرنا ہے and simply آپ نے register کرنا ہے جیسے ہی آپ register کریں گے تو آپ کے پاس آپ کا dashboard کھل جائے گا کون سی آپ کے پاس آئیں گی جیسے کہ آپ کے پاس آرہا ڈیش بود کیا ابھی آپ نے کوئی certificate اور نہیں کیا لیکن آپ جتنے courses compete کرتے جائیں گے اس کی آپ کے پاس یہاں پہ certificate کے numbers آ جائیں گے یہاں پہ آپ کی course کی جو progress ہے وہ بھی show ہوگی کی کتنے course آپ نے purchase ہی ہیں یہاں پہ course is free ہیں اس میں جو course ہوتا ہے اس کی جو prize ہوگی وہ zero ہی ہوگی لیکن آپ کتنے courses آپ کر رہے ہیں اس پہ ان کی list آئے گی آپ نے کتنے courses complete کر لیں گے ان کے list آئے گے ابھی آپ newbie ہیں تو آپ کا جو ہے یہ batch ہوگا جیسے جیسے آپ increase کرتا جائیں گے آپ کے batches جو ہیں یہ increase ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے my courses میں اگر آپ آتے ہیں تو جتنے courses آپ register کریں گے وہ آپ کو یہاں پہ شونگے آپ نے نیا account بنایا آپ کے پاس کوئی بھی course تو ہے وہ register نہیں ہے my quizzes کیا ہے یہ ہمارے پاس site کے اوپر دیکھیں گر تو یہاں پہ quizzes کا option ہوگا یہ انشاءاللہ ان future آپ کو quizzes میں ملیں گے جس سے آپ اپنے دین کا knowledge ہے اس کو test کر سکتے ہیں تو یہاں پہ وہ show ہوں گے اگر کوئی life classes ہیں تو وہ یہاں پہ آپ کو show ہوں گی اگر کوئی certificates ہیں تو آپ کو یہاں پہ show ہوں گے آپ نے جتنے courses میں indulge کیا ہوگا وہ آپ کے پاس purchase history کے اندر آ جائیں گے کہ آپ نے کوئی purchase کیا ہے کیا کہ آپ نے login devices جو ہیں وہ آپ کی یہاں پہ show ہو جائیں گے یعنی آپ کا account کتنی devices کے اوپر login ہے تو آپ اس کو جو ہے logout وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے lms بنا لیا اب تب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنی account settings کے اوپر ہو جانا ہے آپ کو یہ process جو ہے یہ starting پہ ہی پیل کرنا ہے جو لوگ اپنا یہ جو ہے information پہ نہیں کریں گے ان کے accounts جو ہیں دو ہرے کے بعد deactivate کر دیے جائیں گے یہاں پہ آپ نے اپنا جو ہے name لکھنا ہے ٹھیک ہے email لکھنا ہے یہاں پہ اپنا phone number لکھنا ہے یہاں پہ آپ کی currency جو ہے یہ پکر آ جائے گی ٹھیک ہے آپ نے اس کو select کرنا ہے language آپ کی جو بھی آپ select کرنا چاہیں time zone اپنے recording اس سے آپ کو ہی آسانی ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کراچی search کر لیں تو اسیا کراچی آپ کے پاس time آ جائے گا آپ نے اس کو کرنا ہے آپ اس کو کرلیں save یہ آپ کی information آگے ساری اس کے بعد آپ نے آگے جو ہے اپنا پاسورٹ change کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن جو آپ کا پاسورٹ ہے آپ اس کو جو بھی ہے یاد ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ آئیں images یہاں پہ آپ نے اپنی profile picture جو ہے وہ select کرنی ہے ٹھیک ہے recommended size ہے کہ وہ 300 cross 300 pixels ہی ہو اگر آپ کی چھوٹی بری آپ لگا کے دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں آتی تو آپ اس کو جو ہے resize کر سکتے ہیں google سے یہ آپ کی cover photo ہوگی آپ نے photos اگرہ جو ہے وہ update کرنی ہے ان کیس آپ نہیں لگانا چاہتے اپنے picture یہ compulsory نہیں ہے picture اس کے بعد اپنے about میں آئیں گے آپ اپنی job کا title دیں گے in case اگر آپ کوئی job کہہ رہے ہیں تو آپ اپنی job کا بتائیں گے اس job کے بارے میں تھوڑا بہت بتائیں گے جیسے آپ sales manager ہیں آپ software engineer ہیں آپ doctor ہیں آپ information جو ہے اپنی biography جو ہے آپ یہاں پہ لکھیں گے اور simply اس کو بھی جو ہے save کریں گے اسی طرح آپ اپنے education والے tab میں آئیں گے add education کریں گے آپ یہاں پہ university لکھنی ہے let's suppose ہم لوگ لکھ دیتے ہیں اللہ ٹھیک ہے اللہ ٹھیک ہے اللہ ٹھیک ہے ہم لوگ نے degree آپ میں کون سی کی ہے بی اے بی اے کیا ہے let's suppose آپ نے ٹھیک ہے starting date آپ کی جو تھی وہ آپ نے start کیا آپ اس میں کوئی سا بھی select کر سکتے ہیں آپ نے start کیا 2019 میں let's suppose آپ نے start کیا ہے july میں اب آپ نے end کب کیا وہ degree آپ کی complete کب ہوئی آپ نے اس کو select کر لینا ہے کہ آپ کی degree جو ہے 2023 کے اندر جو ہے july میں complete ہوئی تو آپ نے date select کرنی ہے let's put first july یہاں پہ ہمارے پاس date missing کیسے آپ یہاں پہ click کریں گے back کریں گے تو آپ کے پاس years آ جائیں گے years پیچھے چلے گے یہاں سے آپ month select کریں july کیا آپ نے date first july select کر لی اس کو آپ submit کریں گے یہ آپ کی education جو ہے وہ save ہو جائے گی اب آپ اپنی دوسری education جیسے کہ آپ کی ایک ڈگری ہے دوسری ڈگری ہے جتنی آپ ڈگری کی ہیں آپ ان ڈگری کا name لکھیں گے institute کا name لکھیں گے starting or ending جو ہے آپ لکھیں گے اسی طرح آپ اپنے experience میں جائیں گے اگر آپ کوئی job کرے ہیں تو آپ اپنے experience لکھیں گے company کا name لکھیں گے اور اس کے اوپر جو ہے آپ اس میں سائے information جو ہے وہ ڈالیں گے ان کے ساتھ آپ کے پاس کوئی skills ہیں جیسے graphic designing ہے آپ کے پاس skill ہے data entry skill ہے آپ کے پاس softies آپ کو چلانا آتا ہے آپ software engineer ہیں آپ web developer ہیں آپ کے پاس کوئی بھی skill ہے چاہے soft skill ہے چاہے hard skill ہے must mention کریں آپ اس کو simply آپ یہاں پہ بھی جائیں گے skill آپ اس کو add کریں گے یہاں پہ آپ اپنی skill کا name لکھنا ہے ٹھیک ہے separated by آپ نے coma کر دینا ہے maximum آپ جو ہے وہ 10 skills لکھ سکتے ہیں جیسے ہم لوگ لکھ دیتے ہیں graphic designer کیا اس کے بعد ہم لوگ لکھ دیتے ہیں web developer جیسے ہی آپ اس میں کومہ کو پرس کریں گے تو وہ break down کر دے گا اس کو اگلی skill کے ساتھ آپ maximum 10 skills جو ہیں اپنی وہ add کر سکتے ہیں آپ نے add کیا اور آپ نے skills کو جو ہے وہ save کر دیا اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کی ساری information کے پاس ہوگی اگر آپ لوگ یہ information نہیں کرتے جو ہے تو آپ لوگوں کے پاس جو ہے آپ کی accounts کو deactivate دیا جائے گا اور ان کے اس آپ کا account deactivate ہوتا ہے تو آپ نے allure it at the rate allurepk.com کے اوپر جا کے آپ نے mail کر دینی ہے وہاں پہ آپ اپنا issue بتائیں گے یا آپ کی coordinator کوئی ہوئی ہے جنسے آپ تر آبتا ہو آپ ان سے پوچھ لیں لیکن جنسے آپ ڈی 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 ہو جاتا ہے then آپ کو contact کرنے کی ضرورت ہے otherwise اگر آپ نے information فیل کر دی ہے آپ کا account جو ہے وہ inactive نہیں کیا جائے گا اور آپ کو جیسے ہی account create کرنا ہے فوراً اس information کو fill out کرنا ہے اس کے بعد date of birth ہم نہیں رکھتے ہیں ہم پیچھے کر دیتے ہیں ہم نے یہاں پہ اس کو select کر دیا 2010 کر دیتے ہیں آپ اس کا لکھ بھی سکتے ہیں آپ نے اس کو کیا region آپ نے select کرنی ہے جیسے ہماری پنجاب آپ city کیا ہے آپ اپنی city لکھیں گے lahore zip code آپ اپنا لکھیں گے اس کے بعد آپ نے اپنا address جو ہے اس میں لکھنا ہے اور اس کو save کر دینا ہے آپ اس کو save کریں گے اس کے بعد یہ optional ہے آپ کے پاس آپ add کرنا چاہیں تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے ہر پرسن کے لیے جو کہ ایٹین ایر سے اباویج ہے اس کے اپنے CNIC نائی ڈی کیا ہے آپ کی نیشنل آئی ڈی ہوتی ہے اور جو فورنرز ہیں ان کے لیے پاسپورٹ اس کے پچھر لینی ہے آپ نے اس میں پھر سکر کرنا ہے پچھر سکر کرنے کے بعد آپ نے آپ خیل کر دینا ہے اچھا آپ کرنا چاہتے یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس میں اچھا آپ کرسکتا ہے اور یہ انفرمیشن آپ میں کرنے ہی کرنے ہی اس کے بعد آپ نے کوئی بھی پورس انڈول کرنا ہے تو بار بار آپ کو انفرمیشن کھل کرنے کی ضرورت نہیں کرے گی سمٹی آپ نے علنور کے اوپر جانا ہے lms.alnurpk.com اس میں آپ نے کورس اس کو کلک کرنا ہے آپ کے پاس سارے کورس اس کے لسٹ آدھے گی پھل حال lms پہ ایک ہی کورس ہے آپ سمٹی اس کو کلک کریں گے جہیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس اب انفرمیشن ہے اس کے انسٹرکٹر کون ہے اس پازہ نگیس آشمی صاحبہ ہیں اس کی کیا ہے یہ مشن کورس ہے یہاں پہ جو سیڈنٹس ریٹنگ وغیرہ دیں گے وہ ریٹنگ آئے گی آپ بھی اپنی ریٹنگ جو ہوں گی وہ دے سکتے ہیں اگر کورس کے آپ ریکوارمنٹس دیکھیں تو یہاں پہ ایک ریکوارمنٹ ہے کہ آپ نے یہ والا گروپ جو ہے اس کو جوائن کرنا ہے انکرس یہاں پہ یہ ہائپر لنک نہیں ہے تو آپ انکرس کو جا کے کاپی کر کے یہاں پہ پیس کریں گے انٹر کریں گے تو یہ آپ کے وٹسپ کا انوائیٹ بکھل جائے گا آپ نے اس گروپ کو جو ہے وہ جوائن کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس دسٹرپشن آ رہی ہے کوئی بھی کورس ہوگا اس کی دسٹرپشن آئے گی کہ کورس کیا ہے کیا کریں گے سٹوڈنٹس کورس کا کونٹنٹ کیا ہے کورس کے اندر کون کون سا آپ سبجیکٹ جو ہیں وہ پڑھیں گے یہ ساری انفرمیشن آپ کو یہاں پہ شو ہو جائے گی یہاں پہ آپ کو جو انسٹرکشنز ہوں گی یا کچھ جو بھی آپ کے کورس کرکلم ہے جیسے ابھی پہ الحال دے ون کا لیکچر یہاں پہ ایڈ ہوئے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ جب ہیں لیکچرز ایڈ ہو جائیں گے لیکن ان پیوچر جو دوسرے کورسز آئیں گے یہ کورس آپ کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں کسی بھی دن حتم کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور آپ کو اس سے پائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی ٹائمنگ کے رکارنگ جو ہیں کلاسز دے سکتا اگر آپ نے سٹارٹ کیا آپ دے ون کے لیکچرز ہیں یہ ٹائمنگز آ رہی ہیں آپ جیسے اس کو انڈول کریں گے آپ ان لیکچرز کو لے سکتے ہیں یہ انسٹرکٹر کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں اس کے اس کورس کے لئے کتنے سٹوڈنٹس ہیں ان کے کتنے کورسز ہیں اس ساری چیزیں آپ کے بارے میں آپ کو جو ہیں یہاں پہ پتا چل جائیں گے آپ ریویوز کے اوپر آتے ہیں تو سٹوڈنٹ ڈیویوز آپ اپنے ریویوز جو ہیں یہاں پہ اپنے ریویوز بھی آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے ڈیویوز ڈالنا چاہیں تو آپ اپنے ڈیویوز دیں گے لیکن وہ انڈول کرنے کے بعد پسچن ڈ آنسر پورشن ہوتا ہے اگر کس نے پسچن آنسر کیوں کمکہ آپ نے ایڈ ٹو کارڈ کرنا ہے اس کو کو انڈول کرنے کے لئے آپ نے جیسے ہی ایڈ ٹو کارڈ کیا اب وہ کورس جو ہے آپ کے پاس جو ہے کارڈ کرنے چلا گیا آپ نے کانٹینیو واش کرنا ہے اور یہ کورس جو ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی انفرمیشن پل نہیں ہوگی ساری کی ساری جو میں نے آپ کو پروفائل میں بتائی ہے تو پھر آپ سے ایڈ ٹو کارڈ کرنے کے بعد وہ کچھ انفرمیشن مانگے گا لیکن اگر آپ کی انفرمیشن کمپلیٹ ہے تو وہ آپ سے کوئی بھی انفرمیشن جو ہے کورس کو انڈول کرتے ہوئے آئندہ کبھی بھی ان فیچر آپ سے کوئی انفرمیشن نہیں مانگے گا آپ جائیں اس پر ان فیچر ہنڈرڈ کورس کریں جسے مرزی کورس کریں تو آپ کو بار بار فرم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہاں پہ آپ جا کے اس کو سنسکتے ہیں اپنی کلاسی سنسکتے ہیں یہاں سے آواز یہ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس اگر آنا آپ فل میں آ سکتے ہیں اگر آپ نے منیمم میں آنا ہے تو آپ منیمم میں آ سکتے ہیں یہ آپ اس میں کریں گے اور یہ آپ کے لیکچرز ہیں جیسے ہی آپ ایک لیکچر کر لیں گے تو آپ نے یہ اوٹو نیکس جو ہے آن کر لیں یہ آپ کا آن ہوتا جائے گا آپ لیکچر سنتے جائیں گے تو آپ کا دیکھیں یہاں پہ ایک قوز ہے تو جیسی آپ کریں گے قوز بھی اوپن ہو جائے گا لیکن لیکچر سننے کے بعد اسی طرح آپ کرتے جائیں اور اس کو سب نٹ کریں گے آپ کو ریزرز جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ شو ہو جائیں گے اگر پھر بھی کسی کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کے اور آپ اس میں جو ہے ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز جو ہے اللو کے لیم ایس کے بارے میں کوئی چیز اگر سمجھ نہیں آ رہی آپ میں لاغ اٹھ کرنا ہے تو سنپلی آپ لاغ اٹھ کر سکتے ہیں اگر آپ کی پروفائل جو ہے وہ دیکھنی ہے آپ جب اپنی پروفائل سپری کر لیں گے تو آپ کو اپنی پروفائل نظر بھی آئے گی کہ آپ کی پروفائل کیا ہے یہ آپ کی ساری پروفائل آ جائے گی آپ کے پورسز کیا ہیں آپ کی ایجوکیشن کیا ہے آپ کی ایکسپیرینسز کیا ہیں یا آپ ساری چیزیں جو یہاں پہ آئٹ کریں گے یہ آپ کو شو ہو رہی ہوں گی اگر آپ اپنا ڈیش بورڈ دیکھنا چاہیں گے تو ڈیش بورڈ میں اگر آپ آئیں تو جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کے پاس آپ کی جو کورسز ہیں وہ شو ہو جائیں گے جنپلی آپ نے اپنے کورسز میں جانا ہے آپ کے پاس کورس یہ ہو گیا یہاں پہ آپ کے پاس کورس آ رہا ہے آپ نے اسی کو کلیک کرنا ہے تو آپ کے لیسنز جو ہیں وہ اگر سن سکتے ہیں اور میں اگر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی پرفائل جو ہے وہ ضرور کمپیٹ کر رہی ہے اکاؤنٹ شیٹنگز میں جا گئے اگر آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ان ایکٹیو کر دیا جائے گا تو اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے فورا اس کو پل کرنا ہے اور جن لوگوں کے پہلے جو ہیں اکاؤنٹ بن چکے ہیں وہ لوگ بھی اپنی انفرمیشن جا کے ابھی سے اپ ڈیٹ کر دیں السلام علیکم و احمد اللہ و برکاتہ اگر آپ نے لاغ اٹ کرنا ہے تو آپ سن پہ یہاں سے لاغ اٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے سائن ان کرنا ہو تو سن پہ آپ سائن ان کریں گے یہاں پہ اپنا ای میل دیں گے اور آپ نے جو اپنا پاسورٹ شیٹ کیا تھا وہ دیں گے اور یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور لوگ ان کر جائیں گے اور اپنے ڈیش بورٹ کے اوپر آپ شکت ہو جائیں گے موسیقا موسیقا موسیقا